اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی ہم اس قرآن کو تمہاری اور پرکاشنا کر کے اتم شیلی میں گھٹنائیں اور تتھے تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس سمیہ کی بات ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اببا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چان ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا نہیں تو وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے وستوکتہ یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تُو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا پالنہار تجھے اپنے کام کے لیے چنے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور یعقوب کے لوگوں پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب سروجہ اور تتو درشی ہے وستوکتہ یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی کتھا میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پریے ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابباجان بلکل ہی بہک گئے ہیں چلو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا دھیان کیول تمہاری اور ہی ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کا قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا اس پرستاو پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابباجان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے ہتیشی ہیں کلوں سے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چر چغلے گا اور کھل کوچ سے بھی دل بہلائے گا ہم اس کی رکشہ کو موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا میرے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکم میں ہوں گے اس طرح ضد کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ اسے ایک اندھے کوئے میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کی اور پرکشنہ کی کہ ایک سمجھ آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا یہ اپنے کرم کے پرناموں سے بے خبر ہیں شام کو وہے روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابباجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا بشواس نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں اور وہی یوسف کی کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا اچھا سبر کروں گا اور خوب اچھی طرح سبر کروں گا جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے پانی بھرنے والے سقے کو پانی لانے کیلئے بھیجا پانی بھرنے والے نے جو کوئے میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے ان لوگوں نے اس کو سوداگری کا مال سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ ویکر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا گیان تھا آخر کار انہوں نے تھوڑے سے ملیے پر کچھ درہموں کے بدلے اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ کی امید نہ رکھتے تھے مصر کے جس ویکتی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا اسمبھب نہیں کہ یہ ہمارے لئے لا بھدائک صد ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کے لئے اس بھو بھاگ میں قدم جمانے کی راہ نکالی اور اسے معاملے کی سمجھ کی شکشہ دینے کا پربند کیا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے نرنے شکتی اور گیان پردان کیا اس طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر دورے ڈالنے لگی اور ایک دن دروازے کو بند کر کے بولی آجا یوسف نے کہا اللہ کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھا درجہ پردان کیا اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی سفل نہیں ہوا کرتے وہ اس کی اور بڑھی اور یوسف بھی اس کی اور بڑھتا اگر اپنے رب کا پرمان نہ دیکھ لیتا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے ہیائی کو دور کر دیں واسطہ میں وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازوں کی اور بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیز کھیچ کر پھار دی دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس وقتی کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت یاد نہ دی جائے یوسف نے کہا یہی مجھے پھاسنے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے گھرانے میں سے ایک وقتی نے انمان کی گواہی پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیز آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا اور اگر اس کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا جب پتی نے دیکھا کہ یوسف کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالا کیا ہیں واسطہ میں بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں یوسف اس معاملے کو جانے دے اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی واسطہ میں خطاکار تھی شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگیں کہ پرمکھ ادھکاری عزیز کی پتنی اپنے نو یوک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہماری درشتی میں تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے اس نے جو ان کی یہ مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس سجائی اور ستکار میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوری رکھ دی پھر ٹھیک اس سمیں جب وہ پھل کٹ کٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیں اور سہسا پکار اٹھیں اللہ کی پناہ یہ ویکتی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے پرمکھ ادھکاری کی بی بی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ ویکتی جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت رسوہ اور اپمانت ہوگا یوسف نے کہا اے میرے رب قید مجھے پسند ہے اس کی اپکشہ کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تُو نے ان کی چالوں کو مجھ سے نہ ٹالا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا اس کے رب نے اس کی دعا سویکار کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے پھر ان لوگوں کو یہ سوچھی کہ ایک مدت کیلئے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے آچار ویوہار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے جیل میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے ایک دن ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پکشی ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر یعنی سوپن پھل بتا دیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان گیان کی چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے پردان کی ہیں بستوکتہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے پوروجوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اپنایا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرائیں بستو میں یہ اللہ کا ادار انگرہ ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر زیادہ تر لوگ کرتگیتہ نہیں دکھاتے اے کاراگار کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے ویبھن رب اچھے ہیں یا وہ ایک اللہ جسے سب پر پربت و پرابت ہے اسے چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری شاسن کی ستہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا آدیش ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹھ سیدھی جیون پرنالی ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اے کاراگار کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی مصر کے سمرات کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پکشی اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے پھر ان میں سے جس کے سمبند میں خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی مصر کے سمرات سے میری چرچہ کرنا مگر شیطان نے اسے غفلت میں ایسا ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی مصر کے باکشاہ سے اس کی چرچہ کرنا بھول گیا اور یوسف کئی ورش چیل میں پڑا رہا ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی ساتھ بالیں ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی اے درباریو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا ارث سمجھتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو اُلجھن بھرے خواب کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا ارث نہیں جانتے ان دو قدیوں میں سے جو ویکتی بچ گیا تھا اور اسے ایک لمبے سمیں کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ سب لوگوں کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں مجھے تنک جیل میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے اس نے جا کر کہا یوسف اے سچائی کے پتلے مجھے اس خواب کا ارث بتا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالے ہری ہیں اور ساتھ سوکھی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں یوسف نے کہا ساتھ سال تک لگاتار تم کھیتی باری کرتے رہو گے اس بیچ جو فصل تم کاتو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کامائے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو پھر ساتھ سال بہت کٹھنائیں گے اس عفدی میں وہ سب غلہ یعنی اناج کھا لیا جائے گا جو کچھ تم اس سمیہ کے لیے اکٹھا کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے سرکشت کر رکھا ہو اس کے بعد پھر ایک ورش ایسا آئے گا جس میں رحمت کی بارش سے لوگوں کی فریاد سن لی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ مگر جب بادشاہ کا بھیجا ہوا دودھ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے پریچت ہی ہے اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا انبھاو ہے اس سمیہ کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کی پناہ ہم نے تو اس میں برائی کی جھلک تک نہ پائی پرمکھ ادھکاری کی بیوی بول اٹھی اب ستھے کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بلکل سچا ہے یوسف نے کہا اس سے میرا ادھشی یہ تھا کہ پرمکھ ادھکاری یہ جان لے کہ میں نے چھپ کر اس کے ساتھ وشواز گھات نہیں کیا تھا اور یہ کہ جو وشواز گھات کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ سفلتا کی راہ پر نہیں لگاتا میں کچھ اپنے جی یعنی نفس کو بری نہیں ٹھہرا رہا ہوں جی تو برائی پر اکساتا ہی ہے یہ اور بات ہے کہ کسی پر میرے رب کی دیاء لتا ہو بے شک میرا رب بڑا ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے خاص کر لوں جب یوسف نے اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے یہاں پرتشت اور اونچا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے یوسف نے کہا دیش کے خزانے مجھے سونپ دیجئے میں رکشہ کرنے والا بھی ہوں اور گیان بھی پرابت ہے اس طرح ہم نے اس بھو بھاگ میں یوسف کے لیے ستہ دھکار کی راہ پرشست کی اسے ادھکار پرابت تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے ہم اپنی دیالوتا جسے چاہتے ہیں پردان کرتے ہیں نیک لوگوں کا بدلہ ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا بدلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرتے رہے یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے اپریچت تھے پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے سمیں ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا عطیتی ستکار کرنے والا ہوں اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ ابباجان اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف نے اپنے غلاموں کو سنکیت کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے بدلے جو مال دیا ہے وہ چھپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس دانشیلتہ پر آبھاری ہوں گے اور آشری نہیں کہ پھر پلٹیں جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابباجان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اتح آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی رکشہ کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے ماملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے ماملے میں کر چکا ہوں اللہ ہی سب سے اچھا رکشک ہے اور وہ سب سے بڑھ کر دیاوان ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وے پکار اٹھے ابباجان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے کر آئیں گے اپنے بھائی کی رکشہ بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ بھی لائیں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھے پکا وچن نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آوگے یہ اور بات ہے کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے وچن دے دیئے تو اس نے کہا دیکھو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا اللہ نریخشک ہے پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کی راجدھانی میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ ویبن دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی اچھا کے ورد تم کو نہیں بچا سکتا آدیش اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے اور ہوا بھی یہی کہ جب وہ اپنے باپ کے آدیش کے انسار شہر میں ویبن دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کا یہ ساودھانی کا اپائے اللہ کی اچھا کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکا ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی شکشہ سے گیانوان تھا مگر زیادہ تر لوگ ماملے کی واسطوکتہ کو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا رنج نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالا رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی سرکاری کرمچاریوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جمادار نے کہا جو ویقتی لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انام ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس دیش میں بگاڑ پیدا کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ خود ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے یہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کی یہی ریتی ہے تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے کھوئی ہوئی چیز نکال لی اس طرح ہم نے یوسف کی سہائتہ اپنے اپائے سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین ارثات مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں اونچے کر دیتے ہیں اور ایک گیانوان ایسا ہے جو ہر گیانوالے سے اچھ ہے ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ آشری کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا ستے کا ادھگھاٹن ان پر نہ کیا بس ہونٹوں ہی میں اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ میرے موہ پر ہی جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی باستوکتہ اللہ خوب جانتا ہے انہوں نے کہا اے پرمکھ ستہ دھاری سردار اس کا باپ بہت بڑھا آدمی ہے اس کی تگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی پنیاتما ویکتی پاتے ہیں یوسف نے کہا اللہ کی پناہ دوسرے کسی ویکتی کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے جب وہ یوسف سے نراش ہو گئے تو ایک کونے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے اببہ تم سے اللہ کے نام پر پکا وچن لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے ابباجان کی مجھے انگیاں نہ ملے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے ابباجان سے کہو کہ ابباجان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب یعنی پروکش تو ہماری درشتی میں تھا نہیں آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بلکل سچے ہیں باپ نے یہ ورطانت سن کر کہا واسطو میں تمہارے جی یعنی نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور خوبی کے ساتھ کروں گا کچھ مشکل نہیں کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سارے کام تتو درشتہ پر آدھاری تھے پھر وہ ان کی اور سے محپیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں تھیں بیٹو نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان دے دیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں پریچت ہوں تم نہیں ہو میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس ادھرمی ہی مایوس ہوا کرتے ہیں جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے ستہ دھاری سردار ہم اور ہمارے گھر والے بڑی مسئیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم کچھ معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ پردان کریں اور ہم کو دان دیں اللہ دان دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے وہ چونک کر بولے ارے کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہمارے ساتھ اپکار کیا ستی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈر کر رہے اور سبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا بدلہ مارا نہیں جاتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو اللہ نے ہمارے مقابلے میں شریشتہ خطا پردان کی اور واسطہ میں ہم خطاکار یعنی اپرادی تھے اس نے جواب دیا آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کر دیعوان ہے جاؤ میری یہ قمیز لے جاؤ اور میرے اباجان کے موہ پر ڈال دو ان کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئے گی اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا میں یوسف کی محق محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی اسی پرانی بھانتی میں پڑے ہوئے ہیں جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیز یعقوب کے موہ پر ڈال دی اور اچانک اس کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی اور سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بول اٹھے اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیابان ہے پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کو ٹمب والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن جین سے رہو گے شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اپنے پاس سنگھ حسن پر بٹھایا اور سب اس کے آگے یکا یک سجدے میں جھگئے یوسف نے کہا اب با جان یہ اردھ ہے میرے اس خواب کا جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے ست بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو اجال ستھان یعنی سہرہ سے لا کر مجھ سے ملائیا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ڈال چکا تھا سچ یہ ہے کہ میرا رب سوکشم اپائیوں سے اپنی اچھا پوری کرتا ہے بے شک وہ سروجی اور تتو درشی ہے اے میرے رب تو نے مجھے راج پردان کیا اور مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سنرکشک ہے میرا انت اسلام پر کر اور انت پر نام کے طور پر مجھے اچھوں کے ساتھ ملا اے نبی ارثات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب یعنی پروکش کے سماچاروں میں سے ہے جس کی پرکاشنہ ہم تم پر کر رہے ہیں ورنہ تم اس سمیں موجود نہ تھے جب مگر تم چاہے کتنا ہی چاہو ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں حالان کی تم اس سیوہ کارے پر ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے یہ تو ایک ابدیش ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور تنک دھیان نہیں دیتے ان میں سے زیادہ تر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ ان کے بیچ دوسروں کو ساجی ٹھہراتے ہیں کیا یہ نشنت ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آجائے گی تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی اور بلاتا ہوں میں خود بھی پورے پرکاش میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور ساجی ٹھہرانے والوں سے میرا کوئی ناتا نہیں اے نبی تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی اور ہم پرکاش نہ بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا پرنام انہیں دکھائی نہ دیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقینا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ اچھا ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر پرہیز گاری کی نیتی اپنائی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں سمجھاتے رہے اور لوگوں نے مانا نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو اچانک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا افسر آجاتا ہے تو ہمارا نیم یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور اپرادھیوں پر سے ہمارا عذاب ڈالا ہی نہیں جا سکتا پہلے کے لوگوں کے ان قصوں میں بدھی اور چیتنا والوں کے لیے شکشہ پرت سامگری ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی پشتی ہے اور ہر چیز کا وسترت ورنن اور ایمان لانے والوں کے لیے مارک درشن اور دیالوطا